نمسکار میں ہوں جودپور میں اور جودپور کے ٹھیک کلیکٹر کے سامنے کھڑے ہیں اور سامنے ایک درنہ پردہ سن چل رہا ہے درنہ پردہ سن کس بات کو لے کر کے ہیں کیونکہ ایک ماں کا لال جو ماں کا بیٹا ہوتا ہے وہ پانچ سال پہلے گمو آئے پچیس نومبر دوہ دار سترہ کو گائپ ہوا اور ابھی تک اس کا نا تو پولیس پتہ لگا پائی اور یہاں پر جو درنے کی 15 دن چل رہا ہے ہم یہاں پر جب ان لوگوں سے جانیں گے کہ کیا کیا ماحول ہے اور کن عدگاریوں نے یہاں سے ان کو مراجعت کی ہے اور کس طرح سے کیا راہ ہے اور جانیں گے کہ آکر معاملہ کیا ہے کیا سی بی ایجہ LIFE من کیوں اٹھائی جاری ہیں اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ہمارا ساتھ درنہ اس طرح پر بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور کیا سی بیئی مانگ اٹھائی جاری اور کیا ہوا تھا پورا گھٹنا گھرم جانتے سر سب سے پہلے جانا چاہوں گا آپ کا نام پہ میرا نام کیتن ہے کیتن جی کیا یہ کون تھا نریش کیا لکتہ آپ کا نریش میرا لڑکا تھا آپ کا پتر تھا کب گائب ہوا کیسے گائب ہوا کیا پورا گھٹنا گھلتا دو ازار سترہ میں اگیاروں مہینہ میں پچیس تاریکو بچہ لاکھ ہوتا ہوا اس کے بارے میں نے ایک گھم سودگی ریپورٹ درچ کروئی اور اس کے بعد کچھ لڑکوں نے پھوٹو مانگیا تھا پہلے پچیس تاریک سے پہلے بچے گائب ہونے سے پہلے ایک لڑکے نے پھوٹو مانگا تھا اور ہم نے پوچھا تو اس نے غلط نام بتا دیا ہمیں گھمرا کر دیا پھر بچہ لا پتا ہونے کے بعد ہم نے واپس پتا کیا تو اس نے واپس اس کو نام پوچھا پھوٹو مانگنے والے کو تو واپس ہمیں گھمرا کر دیا کیونکہ میرے بچے کی سادھی ہونے والی تھی تیس نیومبر کو ساوہ اور سگئی ہوتی اور ساوہ ہوتا ہے نہ آتا ہے وہ لینے جانے والے تھے اور جس لڑکے نے ان میں چھے آروپی ہے اور ان کے بارے میں جو ایک لڑکا لاشٹ میں میرے بچے کو اٹھانے کے لیے سڑیانتر رچہ ان اس سب کے ساتھ وہ لڑکا بھی اسی لڑکی سے پھر تھا اور اس سے سادھی کرنا چاہتا تھا اور میرے بچے کا پھوٹو مانگنے والا وہی لڑکا لاشٹ میں جو سیتان نام کا لڑکا ہے وہ بھی اس لڑکی سے سادھی کرنا چاہتا تھا اور اس نے سڑیانتر رچہ اور غلط نام بتایا ہمیں سب غلط نام بتا کر پھوٹو مانگا پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ غلط جس لڑکا ہے کہ یہ پریم پرسنگ کا معاملہ سامنے آ رہا ہے پریم پرسنگ کی بات کے بیچ میں اپنے ماں نے اور پیتا نے اپنے لال کو کھویا ہے اب اب ابھی تک یہاں پر دھرنا پرسنگ کرتے ہو کتے دن ہوگی آپ کو یہاں پر دھرنا پرسنگ کا آج یہ پندر واد دین ہے اور نام جد آروپی ہے پولیس نے کیس درد نہیں کیا چھ مہینے تکی نام جد آروپی کے نام بتانے کے بعد ایڈی سے میں نے لیٹر بھیجا کمیشنر صاحب کو اور تھانے دار کو کمیشنر صاحب کو پرابت ہو گیا تھانے دار نے کارٹ پیٹ کر کے مجھے واپس لوٹا دیا کیس درد نہیں کروں گا ان کا کہنا ہے کہ چھ مہینے تک ان کا معاملہ درج نہیں ہوا اس کے بعد کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو ان کا معاملہ درج ہوا اور چانا چاہوں گے کہ اب آپ کی کیا مانگے ہیں کس مہینوں کو لے کر کے آپ درنا پرسنگ کر رہے ہیں آج پاس سال سے میں چکر کر رہا ہوں ڈی جی پی مکیا منتری اپنے کمیشنر ڈی سی پی دھانے میں سب ہی کے پاس چکر کر رہا ہوں پاس سال سے اپلیکیشن ہے میرے پاس ان سب کو دیوی ایڈی سے بیجیوی اور مکیا منتری صاحب سے یہاں پر سرکیٹ آوس میں بھی میں ملا دو بار ان سے بھی یہی مانگ کی سی بی کے لیے گیا پن دیا میں نے آج تنگ ہو کر ہم یہاں دھنے پر بیٹے گا پانچ سال سے کوئی سنوہ ہی نہیں ہو رہی ہے اس لئے دھنے پر بٹے ابھی سی ایم صاحب کو بھی میں نے لیٹر دیا اور کلیکٹر صاحب کو بھی دیا اب سی بی کی مانگ ہے ہمارا بچہ ملنا چاہیے آروپیا کے نام بتا ہے ان کو نہ تو گرفتار ہی کر رہے ہیں نہ ان کو پکڑ رہا ہے اور پولیس دوارہ صرف میرا کیس کو دبایا جا رہا ہے پولیس کے پاس چکر کار 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 پولیس سے مجھے نیای ملنا والا ہے نہیں چاہیے دس سال ہو جائے چاہیے بیس سال ہو جائے اب ہماری ایک کتمن ہے ہمارا کیسے میں بھیجا جائے تھا کہ ہمارے بچے کی نپک جاج ہو اور ہمارا بچہ ہمیں پرابت ہو پولیس دوارہ ہمارا بچہ کبھی پرابت نہیں ہوگا ہمیں پولیس خود دھباری اس کیس کو اس لئے اب کیا پولیس ہمارے بچے کو لائے گی دیکھنا ہے کہ جو مکھے مانتری کا گھرہ جلہ ہے وہاں پر اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا کا پولیس سود نہیں لے رہی ہے لیکن یہاں پر میں ان کی جو بچے کی ماں ہے ان سے بات کروں گا کیا نام آپ کا کنچن ہے کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ اور کیا آپ کی ماں گیا بچے کو سوڑا تاریخ ہے بچے کو مانگیا بچے کو بچے کو نہیں لے گا بچے کو بچے کو بچے کو نہیں لے گا میں اب کر جائوں میں پولیس کا پھر بھی میں کائے گا میں آج پانچ سال ہوگا پھرتاں ہے بچوں نہیں ملیو میں بچے میں گھر میں کیکتے ہیں میں بچوں چھائیجے میں بکنی آلت میں دیکھیں روتی بلکتی ماں کے آسکوں کی یہی پکار ہے کہ بچہ مجھے کسی بھی حالت میں چاہیے مجھے صرف اور صرف بچے کی مانگ ہے اور بچہ مل جائے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ کچھ موجود کی مانگے نہ کچھ بھی مانگے صرف مجھے میرا بچہ چاہیے اور اس بچے کی جو گمسودگی کے معاملہ ہے اس معاملے کو سی بھی تک پہنچانے کی مانگ ہے میں کچھ اور ہمارے ساتھ ساتھی ہیں یہاں پہ درنازم بیٹھے ہیں اگلا قدم کیا ہوگا اگر پولیس اگر آپ کی مانگیں نہیں سن جاتی تو اگر راجی سرکار ہمارے مامنے کو سی بے میں نہیں بھیجے گی تو ہم آگے اور بڑا قدم اٹھائیں گے کہنا ہے کہ ان کے بھائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کو اگر نہیں ملا تو میں کچھ لے کچھ بڑے قدم کی اور ہم سب مل کر کے بنجارہ سماج کے لوگ اور سب ہی مل کر کے اس کو آگے بڑھانے کوسس کریں گے اب ابھی کے لئے بسنائی دیکھتے دیکھ رہا میں نظرستان